یار رہے یارب تُو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بے زار رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي كل يوم هو في شعر صبح قطوس حيا لا يموت فعاب لما جريت لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سجدنا بمولانا محمد ربه ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وعلا أصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وقال تعالی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هَمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم اِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبَعْثُونَ كَمَا تَسْطِيخِهُمُونَ وَتُحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ اِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدَا اَوْ لَنَا وَمْتَبَدَا اَوْ كَمَا قَالَ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو بچو انسانیت کی میراج پیسہ نہیں علم ہے کردار ہے انسان کی منزل دولت نہیں شہرت نہیں عزت نہیں جائدادیں نہیں ملک اور مال نہیں انسانیت کی میراج انسانیت ہے کہ یہ انسان بن کے چلے انسان کو انسانیت تک پہنچانے والا وسیلہ علم ہے انسان کو انسان پیسہ نہیں بنا تھا انسان کو انسان دھن دولت نہیں بنا تھا جائدادیں ملک مال بدماشی کلاشن کوفیں آگے پیچھے پیرے بھوٹر یہ تو الٹا انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے انسان کو انسان بنانے والی چیز علم پہلا مقابلہ وہ اپنا ساتوں سمندر کا پانی اس کے ناخن پر ڈالا جائے تو ایک کترہ نیچے نہیں گرے گا ساتوں سمندر کا پانی اس کے یہاں ڈالا جائے انگوٹھے پر ایک کترہ نیچے نہیں گرے گا تو انسان اور پریشتے کی کیا کشتی ہے کیا جوڑ ہے کیا مقابلہ ہے جبریل نے ایک پر کی نوک پر پورا ملک اٹھا کے پٹخ دیا تھا زمین پر قومِ لوت کی بستیوں کو وَالْمُوتَفِقَاتْ اَحْوَاحَا فَغَشَّهَا مَا غَشَّا فَبِئِ عَلَىٰ رَبِّكَ تَتَمَارَا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذْرُ الْطُولَةِ یوں اٹھایا میں یوں سارا علاقہ دیکھا ہے قومِ لوت جو برائی کرتے تھے ہم جنس یوں اٹھایا کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے جتنے لوت علیہ السلام کی قوم پر آئے کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے بے حیائی کو جیسے اللہ پکڑتا ہے ایسے کفر کو بھی نہیں پکڑتا ایسے شرک کو بھی نہیں پکڑتا جیسے بے حیائی کو اللہ تعالی پکڑتا تو انسان ورسز ملائکہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُدِّمَا وَنَحْنُ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ نُصَدِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ یہ کیا بنا دیا فساد خون خرابہ اس کا کام ہے ہمیں دیکھ نُصَدِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ اللہ تعالی نے فرما چلو مقابلہ ہو جاتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا دنیا میں جتنے علم وجود میں آ چکے ہیں اور جتنے آئندہ آنے والے ہیں علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کوئی انتہا نہیں تو اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں علم چاہے دنیا کا ہو وہ بھی اللہ کا ہے اور چاہے دین ہو وہ بھی اللہ کا ہے قرآن کا علم بھی اللہ کا ہے اور سائنس اللہ کی کائناتی کتاب کا علم ہے وہ بھی اللہ کا ہے علم کی کوئی حد نہیں دینی اور دنیا آج تک جتنے علم وجود میں آئے اور آئندہ جتنے آنے والے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھا دی سب ٹپس دے دی ان کے ٹپس سورا علم جو آنے والا آج یہ پروفیسر بیٹھیں یہ کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا یہ کہتے ہیں ہم نے ایم فل کے ہمیں دو پی ایچ ڈی ترے پی ایچ ڈی پانچ پی ایچ ڈی اللہ نے آدم علیہ السلام پر ایک سیکنڈ میں سب کھولا پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اَن بِعُونِ بِأَسْمَئِهَا اُولَئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اچھا بھئے فرشت تو یہ چھوٹا سا آدم ہے صرف ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ کہ یہ میرا چھوٹا سا بندہ ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا فرشتوں کا قد و قامت اب تم ایسا کرو یہ سب کچھ کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں آپ نے ہمیں بتائی نہیں اچھا فیل ہاں جی فیل یا آدم اَن بِعُونَ بِأَسْمَاءِ ہیں آدم چل بتا آدم علیہ السلام نے پہلے دن سے قیامت تک جتنے علم وجود میں آنے والے ہیں سب کے ٹپس بتا دیئے سب کے نام بتا دیئے ہاں اب کیا کہتے ہو پتا چل گیا ہے اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سجدے میں کس چیز نے گرایا علم نورانیوں کو کس نے خاکی کے آگے جھکایا علم انسان کو انسان کپڑا نہیں بناتا بڑی بڑی بلڈگیں نہیں بناتی کج کلا تخت و تاج نہیں علم علم لیکن میرے بھائیو جب علم غلط ہوتا ہے تو انسان چانور بن جاتا ہے جب علم صحیح ہوتا ہے تو فرشتے سجدہ کرتے ہیں جب علم غلط ہو جاتا ہے تو انسان بھیڑیا درندہ خوفناک پھنکارنے والا سانپ بن جاتا ہے وائٹ کالر میں درندہ بیٹھا ہوتا ہے سفید کپڑوں میں بھیڑیا ہوتا ہے مادی بان جائعان ارسلا فی غانب وے افسد لہا من حرس المر علی المال و الشرف ندین کہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نہیں بھاڑتے بکریوں کا اتنا خون نہیں بہاتے جتنا مال کا بھوکا اور چودراہٹ کا بھوکا تباہی پھیلاتا ہے بربادی اللہ تا ہے جتنا مال کا پجاری اور کرسی کا پجاری اور عزت کا پجاری اور شہرت کا پجاری اور پیسے کا پجاری علم غلط ہو گیا علم غلط ہو گیا علم کیا بنا پیسہ سب کچھ ہے علم کیا بنا عزت سب کچھ ہے علم کیا بنا چودراہٹ سب کچھ ہے ٹریک غلط ہوا بھیڑیے پیچھے رہ گئے یہ آگے نکل گیا اور جب علم صحیح ہوتا ہے تو فرشت گھٹ پانی دے فرشتے جھکتے ہیں اوہ باوہ تو چانگا خادم بیٹھا ہے بے آپ پہ موج اوہ پانی دے کرمالا میرے بھائیو آج کی دھرتی کا علم غلط ہو گیا یہ نام کے علمی ادارے ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں یہ تجارتی ادارے ہیں علمی ادارے نہیں ہیں یہ تجارتی ادارے ہیں علم کا سرچشمہ جب وہی سوک گیا تو علم آئے گا کاس انسان وہ انسان بنانے والی چیز علم اور علم سچا کھرا بے لار بے عیب بے شک بے ریب وہ صرف قرآن ہے وہ صرف قرآن ہے وہ صرف قرآن ہے یعنی میرے اللہ کا علم میرے اللہ کا علم میرے اللہ کا علم وہ حق علم ہے وہ سچ علم ہے وہ حقیقی علم ہے باقی سب اس کے سامنے ہے اس لئے میں ایک آیت پڑی تھی تمہارے پاس کون سا علم ہے جو میرے مقابلے میں پیش کر کے لاؤ دکھاؤ تمہارے پاس اپنے تجارب ہیں آنکھوں دیکھا کانوں سنا تماغ کا سوچا ہاتھ کا چھوا زبان کا چکھا تمہارے پاس جی علم ہے آنکھوں سے کان سے لمح چھونے سے چکھنے سے سوچنے سے اور یہ تو سارے بڑے محدود آلات ہیں میں ادھر دیکھا تو ان کا نہیں پتہ کون ہے میں نے ادھر دیکھا ان کا نہیں پتہ کون ہے میں نے اوپر دیکھا نیچے نہیں پتہ کون ہے میں نے نیچے دیکھا تو اوپر نہیں پتہ کون ہے یہ میری آنکھ ہے میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہاں دو بولیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آپ کے کان ہیں یہ آپ کے کان ہیں پھر دیکھتے سنتے تھک کے کیا ہوا یہ گئے بھائیو بھائیو میرے عزیزو میرے بچو اللہ کے واسطے اصل علم کی طرف آؤ اگر انسانیت کا جامع پہننا ہے انسانی لباس پہننا ہے انسان اس کائنات کا ریمورٹ کنٹرول ہے اس سے بم بھی پھڑتا ہے اس سے مشینیں بھی چلتی ہیں جب یہ صحیح چلتا ہے تو دریاں روان دوان ہوتے ہیں جب یہ بگڑتا ہے تو دریاں بپھرے توفان بن جاتے ہیں جب یہ صحیح چلتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں جب یہ بگڑتا ہے تو غلط ریمورٹ کا بٹن دوائے اور آسمان گرش کا ہے برستا ہے پھٹتا ہے بجلیوں کی چمک اور گرش اور بادلوں کا بے رحم پانی وہ انسانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور جانوروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے جب انسان انسان ہوتا ہے تو زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اور اپنے اندر کی دولتیں باہر پھینکتی ہے جب انسان بگڑتا ہے تو زمین کے پیٹھ میں زلزلے جنم لیتے ہیں آگ کروٹیں بدلتی ہیں اور توفان بچلتے ہیں جب انسان انسان ہوتا ہے تو ہوائیں باد سبا باد نسیم بن کر چلتی ہیں جب انسان بگڑتا ہے تو ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں سرسر بنتی ہیں عقیم بنتی ہیں آصفن بنتی ہیں قاصفن بنتی ہیں یہ عذاب کی ہوائیں آصف قاصف سرسر عقیم قرآن عذاب کی ہوائیں ہیں حاملات غیریات مرسلات سبا یہ رحمت کی ہوائیں ہیں یہ ہوائیں رحمت کے پیغام لائیں اس سے انسان بننا ہوگا یہ ہوائیں عذاب کب بنے گی جب یہ انسانیت کا چولہ اتار دے گا زمین برقرار رہے خزانے اگلے اس کا دار و مدار ٹیکنالوجی پر نہیں انسانیت پر زمین کروٹ بدلے پہلو بدلے بے قرار ہو کر اپنے دہانے کھول کے آگ نکالے اس کا دار و مدار اس کے بگاڑ پر ہے پہاڑوں سے مادن نکلیں پہاڑ آتے فشانہ بنیں دار و مدار تاریخ جمیل پر ہے آپ پر ہے آگ نہ برسے یا اپنے خزانے اگلے یا اپنی مادنیات کو نکالے اس کا یہ سارا سسٹم یہ انسان ہیں سات عرب انسان کل کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہیں یہ کائنات جب برباد ہوگی سورج کے وجہ سے نہیں چاند کی وجہ سے نہیں ستاروں سیاروں کی وجہ سے نہیں یہ شیر چیتے کی وجہ سے نہیں ہاتھی گیڈڑ سامت کی وجہ سے نہیں یہ کائنات برباد ہوگی جب انسان برباد ہوں گے جب انسان جانور بنے گے اور اللہ کا انکار ہوگا سڑکوں پہ زنا ہوگا جیسے کتہ اور کتی ملتے ہیں اور شعروں طرف میرے رب کا انکار ہوگا تو ایک انسان بگڑا اور ساری کائنات زمین سے لے کر ساتم آسمان اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبِ انتفرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ كَذَرَتْ وَإِذَا الْجِبَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُبِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُوتُ سُئِلَتْ وَإِذَا السُّحْفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرِتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْوِفَتْ یہ سب قیامت کی آیات ہیں یہ قیامت کب آئے گی جب انسان بگڑے گا انسان انسان نہیں رہے گا انسان انسان نہیں رہے گا انسانی علم جسم میں خون کی طرح ہے جب علم بگڑتا ہے جب خون بگڑتا ہے جب خون بگڑتا ہے سارا جسم بگڑتا ہے دل کے حملے ہوتے ہیں آج کے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں وہ سٹینٹ ڈال دو جسے مجھے ڈال دیا اور بگڑ گیا چلو بھئی بائی پاس کر دو لیکن پیچھے جو گندگی ڈال رہی ہے پڑوسن اس کو تو روکا نہیں تو لہٰذا چند دنوں کے بعد سٹینٹ پھر بند چند دنوں کے بعد بائی پاس پھر بند اب پھر ایک اور لگاؤ یہ جو بائی پاس کا سرجن ہے یہ پلمبر ہے پلمبر یہ نہیں پلمبر وہ جو پائپ لگاتے ہیں تو وہ پلمبر ہے ایک پلمبر لوہے کا پائپ لگاتا ہے ایک پلمبر وہ یہ چمڑے کا پائپ لگاتا ہے اچھا اب اس نے وہ پائپ سے بحال کر دیا نالی کو لیکن پیشے گند تو آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے وہ نالی پھر بند ہو گئی لہذا میرا خود بھائی دل کا ڈاکٹر ہے میرے سٹینٹ وینٹ وہی ڈال رہا تھا جب میرے ہوا تھا لیکن اتنا ہی کام کیا ہے پلمبر بن کے لائن صاف کر دی گندگی صاف نہیں کی تو شنبہ پھر بند ہو جائے گا پھر بند ہو جائے گا علم نظام تعلیم اس خون کی طرح ہے جب وہ گندہ ہوتا ہے تو سارا وجود گندہ ہو جاتا ہے جب وہ ستھرا ہوتا ہے تو سارا وجود خوش بوش خوش و خرم رہتا ہے آج کا نظام علم صرف یہ بتاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ دولت کیسے بنانی ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ چولا کیسے جلانا ہے آج کا علم صرف یہ بتاتا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ تیرا بنانے والا کون ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آج کا علم یہ نہیں بتاتا کہ انسان کسے کہتے ہیں انسانیت کا معیار کیا ہے آج کا علم یہ نہیں بتا تھا کہ موت کیا ہے موت کے بعد کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے لہٰذا آپ جارہاں غور کرو اتنی بڑی بڑی اونیورسٹیاں ہیں علم کہاں ہے ایک کاغذ کے پرزے کو آپ علم کہتے ہیں ایک کاغذ کے ڈگری کو آپ علم کہتے ہیں چند کتابوں کا رٹہ لگانے کو آپ علم کہتے ہیں چند کتابوں کا رٹہ لگا لیا اور آپ علامہ بن گئے وہ اونیورسٹیاں موجود ہیں علم غائب ہے چونکہ علم تحذیب لاتا ہے اور میری نسل بتحذیب ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں بیزت نہ ہو جائیں ٹیچر شاگردوں سے ڈر رہے ہیں بیزت نہ ہو جائیں شاگرد بیستی نہ کر دیں شاگرد کے ماں باپ سے ڈر رہے ہیں ڈرڈے بندن کے دائیں کوئی دفعی نہ لوا دیں کیونکہ پاکستان میں جھوٹا مقدمہ تو یوں 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 وکیل بھی تیار پولیس بھی تیار جج بھی تیار آو لاؤ پیسے دیو جو مرضی کرو یونیورستیوں کی عمارتیں موجود ہیں علم کوئی نہیں علم سے مراد میرے وہ تمہاری ڈگری نہیں تمہاری چند کتابوں کا رٹا نہیں میں جب تک سٹول کالج میرا بڑے اچھے نوروں سے پاس ہوا کبھی نہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا صرف ماں باپ کا ڈنڈا تھا تینوں ڈاکٹر بناونا تینوں ڈاکٹر بناونا تو میں انہوں کے ڈنڈے سے پڑھا میں نے پڑھنا شروع کیا جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا اور میں مدرسے میں گیا میں امتحان والی رات کتاب اٹھائی ایردن یا اللہ پڑھتا ہے کوئی نکال جڑا پرچا آنا مہربان کر بھی چکڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ میں سوری ایف ایسی تک کرتا رہا اچھا ایک دفعہ پھر کتاب بند کی اچھا اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا تھا ایک دفعہ پڑھا یاد ہو گیا اپھر بان کی تھی یا اللہ کل جڑا پرچا آنا مہربانی کر بھی چکڑ دو بسم اللہ یہ کام میں پندرہ بیس دفعہ کرتا اور میں اچھے نمبروں میں آٹھویں میں سینٹر مارل سکول وہ زمانے میں آئیڈیل سکول تھا لوئرمال میں سیکنڈ آیا تو میرے جو کلاس ٹیچر ان چارز تھے وہ خوش ہونے کی بات جو مجھے ڈانٹ نہیں لگ گیا تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کی میں آئے تو کوئی نکل ماری میں کہنے جی بسم اللہ دا کام ہے بسم اللہ دا نکل کوئی نہیں ماری بسم اللہ دا کام ہے تو اب تم کیا سمجھتے ہو اس پاس ہونے کا نام علم ہے جاہل ہو علم شعور کا نام ہے علم دگری کا نام نہیں علم تحصیب کا نام ہے علم ایمفل کا نام نہیں پی ایچ ڈی کا نام نہیں ایک مقالہ لکھ کر تم علامہ بن جاتے ہیں ایک مقالے کی کیا حیثیت ہے ایک مقالت ہے ایک تھیسس ہے جس پر آپ پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں علم ایک اور بات یاد رکھو علم برائے روٹی نہیں ہوتا علم برائے بیداری ہوتا ہے اگر علم تمہارے دماغ کو بیدار نہیں کر رہا صرف تمہیں روٹی کے گرد گھما رہا ہے تو تم اور بھاٹی گیٹ کا تاجر نفسیات میں برابر ہو بارٹی گیٹ پر پکوڑے بیشنے والا اور تم اور تمہارے کیا نام ہیں یونیورسٹی کے یو ایم ٹی یو ایم ٹی کے ڈگری او بارٹی کے پکوڑے برابر جو کہ تمہارے دماغ میں بھی پیسہ ہے اور اس غریب کے دماغ میں چار پیسے لے جامار روٹی دکھا مرات علم برائے بیداری ہوتا ہے علم برائے شعور ہوتا ہے علم برائے بصیرت ہوتا ہے نہ کہ برائے روٹی تو زمن میں ہے زہر میں ہے یہ نہیں کہ اس پر کوئی معافضہ نہیں لے سکتے اور ابھی سب کچھ ہے لیکن تمہاری منزل کیا ہے آگہی بیداری یا صرف ڈگری یا صرف پیسہ آج کا علم غلط ہوا ہے علم غلط ہوا ہے علم غلط ہوا ہے کہ صرف اس موت سے پہلے کی زنگگی کو منزل بنا کے دکھایا ہے قرآن نکال دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی سیرت کو نکال دیا تو رہبری کہاں سے آئے گی رہبر تو اے کہیں تم نے انہیں ہی بھولا دیا تمہیں کرپٹروں کے نام یاد ہیں کون کس ٹیم والا فلم اداکاروں کے نام یاد ہیں اپنے نبی کے نام کبھی یاد کی ہے جسے میرے رب نے کبھی لارڈ سے کہا میرا محمد میرا احمد میرا ماحی میرا حاشر میرا آقم میرا فاتح میرا خاتم میرا عبل قاسم میرا قاہا میرا یاسی میرا شاہد میرا مبشر میرا نذیر میرا داعی علی اللہ میرا سراج منیر میرا رحمت العالمین میرا عزیز میرا حریص میرا رعوخ میرا رحیم میرا رحیم میرا مزمل میرا مدفر دیکھو تو سوئی وہ بنانے والا کس لارڈ سے نام دے رہا ہے اور میں نے ایک گاؤں میں بیس لڑکوں سے پوشا ہمارے نبی کا نام کیا ہے ایک لڑکے نے نہیں بتایا ایک لڑکے نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے ایک ایک ساتھی نے کہا تم کافروں کو جا کے تبلیغ کرو مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو اے تراز کے لیے تو جو بھی آدمی بول دے اس لیے میرے نبی اے تراز کا جواب نہیں دیتے تھے سوال کا جواب دیتے تھے تو میں بھی نصیحت کر دوں سوال کا جواب ہوتا ہے اے تراز کا جواب خاموشی ہوتا ہے خاموشی خاموشی سب سے بڑا جواب ہے اے تراز کا سوال سوال کا جواب ہے اے تراز کا جواب نہیں ہے ہمارے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا نہیں اور فٹ پات پہ آکے کھڑے ہو گئے ایک آدمی گز رہا سنہیں نبی دعنا کہہ سنہیں میں کو کیا پتا دوسرا گزرا سنہیں نبی دعنا کہہ سنہیں میں کو کیا پتا بیس آدمی گزرے صرف ایک نے بتایا باقی نے کہا سنہیں سب کو کیا پتا جب امت رہبری بھول گئی رہبری کہاں سے آئی تھی حادی کوٹ گھلا دیا ہدایت کہاں سے آئی تھی پیشوا کوٹ گھلا دیا راہ کہاں سے ملے گی گھنا جنگل ہے جنگل کے پر پیچ راستے ہیں درندوں کا دیس ہے ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا واللاخرہ ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو دنیا کے عزت بھی قدموں میں آکے گرے بھی اور آخرت کے عزت بھی اللہ قیامت کا دن تمہیں دکھا دے گا اور تم مجھے بتاؤ کتنا وقت دیتے ہو قرآن کو کتنا وقت دیتے ہو اپنے نبی کی زندگی کو کتنا پڑھتے ہو اپنے نبی کو کتنا پڑھتے ہو قرآن کو حضرت علی کا فرمان ہے احی قلبك بالموعظان اور یہ فرمان کن کو ہے حسن حسین کو وسیعت نامہ لکھوایا جا رہا ہے وسیعت نامہ لکھوایا جا رہا ہے حسن حسین جیسے ہستیوں کو سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میری جنت کی ٹہنیا حسن اور حسین میرے جنت کے دو پھول حسن اور حسین اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر یہ ان حسنیوں کو وسیعت لکھائی جا رہی ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے نبی نے حسین تو یہاں کھڑا کہا تھا یہاں پنجوں کے اوپر اور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا چڑھو بھئی پہاڑ کے چڑھو پہاڑ کے چڑھو اور وہ بچہ لڑکھڑاتا ہوا اور یوں جھومتا جھولتا ہوا وہ اوپر آ رہا ہے پھر آپ اس کو اوپر پہاڑ پہ چڑھو یہاں تک آ گیا پھر آپ تھوڑتا پیشے ہو گئے پھر یہاں تک آ گیا پھر آپ نے کہا اوپر چڑھو پھر یہاں تک کس سینے تک پہنچا کر خود ایسے ہو گئے پھر ہاتھ پکڑ کے کہا مو آگے کرو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ لیا وسیعت اور یہ سر کٹ کے ابن زیاد کے سامنے تھا اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی تھیں ہاں علم صحیح تھا علم صحیح تھا کہ اللہ کے لئے سر کٹانا میری منزل ہے اللہ کو راضی کرنے پر راضی کرنے کے لئے تن مندھن اولاد کو قروان کرنا میری منزل ہے آج کا پڑا لکھا کہتا ہے پیسہ میری منزل ہے رشوت کے بغیر گزارا نہیں دھوکے فروڈ کے بغیر گزارا نہیں آج کا وکیل کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں سیاستدان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں یہ ریڈی لگانے والا کہتا ہے فروڈ کے بغیر گزارا نہیں ناچنے والی کہتی ہے ناچے بغیر گزارا نہیں میں گذہر ٹکر ماروں میں کہاں جاؤں ناچے بغیر گزرہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں رہبر کون ہے انہوں نے رہبر بنائے اپنے جیسے انسان خطاؤں کے کتلے اندھے فراست سے محروم بسارت اور بصیرت سے محروم جو انہیں صرف پیسہ بنانا سکھا ہے پیسہ پیسہ عزت دولت شہرت اوہ اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اللہ تو راضی ہو جا لیتک تحلو والایام مریرت و لیتک ترضا والانوم غداب و لیت اللذی بین و بینک عامر و بین و بین العالمین خراب و لیت شراب من وداد کا صافیہ و شرب بالماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حجن و کل اللذی فوق التراب التراب اس سارے اشار کا ترجمہ میرے نبی کے حسین کا کٹا ہوا سر ہے کہ یا اللہ تیرے راضی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہو پہنچ کے دکھا دوں گا پیسہ کیا چیز ہے حکومت کیا چیز ہے اپنی اولاد سمیت تیرے پاس آنگا اپنے بچوں سمیت بطیجوں سمیت بھائیوں سمیت کٹے ہوئے سر لے کر تیری بارگاہ میں پیش کروں گا ہاں اندھوں کے پیشے نہ چلو ورنہ کھڑے مقدر بن جائیں گے رات کے تاریخ اندھیروں سے زیادہ تاریخیوں میں گم ہو جاؤ گے بھٹکے ہوئے سہرا کے مسافر سے زیادہ بھٹک جاؤ گے واللہ میرے رکھتی قسم اللہ کو کھو دینے کے بعد کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اللہ کو پا لینے کے بعد سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے اللہ کو پا لوں شڑیاں زید بن ارکم کر اَسْاَنَسْا اَنَسْا اوہ ظالم شڑیاں سے ہٹا ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے میرے نبی کے ہونٹوں نے چھو آگا چھو ان ہونٹوں پر میرے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں تو اب گھنگرو والی کیسے کہہ سکتی ہے گھنگرو نہ بانگو تو روٹی کہاں سے کھانے یہ سودھ کھانے والی کیسے کہہ سکتے ہیں سودھ نہ کھائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہ جوہ کھینے والی یہ رشوت لینے والی یہ دھوکہ دینے والی یہ فروڈ کرنے والے یہ چوری کرنے والے یہ ڈاکے ڈالنے والے یہ زنا کے اڈے شلانے والے یہ شراب کے اڈے شلانے والے کیسے اللہ کے سامنے پھڑے ہوں گے جب میرے حسین کا سر کٹا ہوا اللہ سامنے کر دے گا اس سے زیادہ پاک تھی تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھے جن کے لئے اس شہنشاہ کو راضی کیا جس نے تمہیں لطفے سے انسان بنایا أَلَمْ يَقُوا نُطْفَةً مِمَّنِ جِجُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَصَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَهَاسِ بَنِكَهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْطِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْخَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُطْخَةً عَلَقَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةً عِضَامًا فَقَسَوْنَا الْإِعْضَامًا لَحْمًا ثُمَّ اَنشَحْنَا وَخَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَقَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ارے تمہیں مٹی مٹی سے نکالا غزہ غزہ سے نکالا گندہ پانی گندہ پانی سے نکالا جونک جونک سے بڑھایا لو تھڑا لو تھڑے سے بڑھایا ہڈیاں ہڈیوں سے بڑھایا گوش گوش سے بڑھایا نین نقش اس سے آگے بڑھایا روح کو ڈالا مَنْ اَوْسَلَ اِلَيْكَ الْغِدَا وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ عَمَّك آج تو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں سوٹ کے بغیر چارہ نہیں رشوت کے بغیر چارہ نہیں دھوکے کے بغیر چارہ نہیں مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا تھا مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کس نے روکی کھیلائی تھا ماں کر سکتی ہے باپ کر سکتا ہے مَنْ اَوْسَلَ اِلَيْكَ الْغِدَا وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ عَمَّك مَنْ اَزَلْ اُدَبْ بِرْفِی کا تدبیرہ میرا نظام اور میں صرف تارِ جمیل تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں پان رہا تھا اس وقت میں عربوں بچے ماں کے پیٹ میں پان رہا تھا اور خربسر قرب بچے جانور مادہ کے پیٹ میں پان رہا تھا خرب خرب قرب بچے اڈوں کے پیٹ میں پان رہا تھا مچنیوں کے اڈوں میں پان رہا تھا ایک مشہد کی مکھی ایک سیزن میں پچیس لاکھ انڈے دیتی ہے پندرہ سو انڈے روزانہ دیتی ہے صرف تارک جمین نہیں پل رہا تھا شہد کی مکھیوں کے انڈے پل رہے تھے چیونٹیوں کے انڈے پل رہے تھے مچھلیوں کے انڈے پل رہے تھے چار پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے دو پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے اور درختوں کے نرمادہ پل رہے تھے میرا رب اتنے کائنات میں نظام تخلیق کو چلاتے ہوئے مجھے نہ بھولا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے آج کیسے بھولے گا جب میں اس کو سجدہ بھی کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں مجھے بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا میری تدبیر چلی پھر میرا ارادہ وجود میں آیا میرا فرشتہ آیا دیکھنے میں تم نیشنل ہاسپٹل میں ہو تم عمر ہاسپٹل میں ہو تم ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہو اور لیجو ڈاکٹر تمہارے اوپر کھڑی ہے اور نرسز تمہارے ساتھ کھڑی ہیں تمہاری ماں کے ساتھ ہیں نہیں وہ بھی ہے لیکن سن سن اپنے نبی کی بات ایک فرشتہ میرا رب اتارتا ہے فَأَوْحِيْتُ عِلَى الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْعَرْحَامِ فَأَخْرَجَكَ الْاَرِي شَطٍ مِن جَنَوْحِي وہ پر مارتا ہے اور تجھے پر کے اوپر باہر نکالتا ہے دیکھنے میں تم لیجو ڈاکٹر رمیات میں ہو اور اللہ کی خبر ہے تم فرشتے کے پر کے اوپر ہو لَا لَكَ سِنُن تَخْتَا دانت لا کہیں سے کٹ کے دکھا مجھے وَلَا لَكَنْ يَدُن تَبْتِش مجھے ہاتھ لا کے دے جو پکڑ سکے وَلَا لَكَ يَدُن تَمْشِ مجھے پاؤں لا کے دے جو چل سکے اپنا حال دے نہ تُو تھا سکے نہ تُو کار سکے نہ تُو بول سکے نہ تُو سن سکے نہ تُو چل سکے نہ تُو پکڑ سکے جب تُو اتنا بے بس تھا کہ تیرا پشاپ تیرے اوپر پخانہ تیرے اوپر گندگی تیرے اوپر نہ بھوک بتائے نہ درد بتائے نہ حال بتائے تجھے ماں کا پتہ نہیں اور ایک تیرے باپ کو تیرے لئے بے قرار کر دیا بے قرار کر دیا بے قرار کر دیا خود ممتانی جاگتی اللہ جگاتا ہے خود شفقتِ پدری نہیں جاگتی اللہ جگاتا ہے صرف بچہ ہونے کی محبت نہیں پر آیا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے یہ فرق کہاں سے آرہا ہے اپنے کے رونے پر تڑپ کے اٹھو پرائے کے رونے پر بگڑ کے اٹھو یہ آسمان والا بتا رہا ہے کہ ادر تو لکہ عرقین رقیقین ینبیان لکہ لبنن خالصا دافین فی الشتا وباردن فی السیب جب تو کچھ نہیں تھا تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے دو چشمیں نکالے پھر تمہیں چوسنا سکھایا موں میں فیڈر موں میں ماں کی چھاتی آہ تم چوس ہوئی نہ تو اندر کیسے جائے کہ پھر میں تمہیں چوسنا سکھاتا ہوں چوسنا سکھاتا ہوں پھر تیری اندر غزہ جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے اور تیری ماں کو بے قرار کرتا ہوں تیری باپ کو بے قرار کرتا ہوں تیری لئے بے چین کرتا ہوں لا یا طولان حتی تشبہ ولا یا نامان حتی ترکت تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے تو روئے کبھی ماں اٹھائے گی کبھی باپ اٹھائے گا کبھی باپ اٹھائے گا آنکھوں میں رات کٹ جائے گی جب تک تو نہ سوئے گا وہ نہیں سو سکتے یہ فرق آنس ہے آسمان سے نظام چلا آسمان سے نظام چلا کہ میرا رب میرا رب میرا اللہ کل کائنات کا اللہ رب السماوات والارد وما بینہما فستبرل عبادت ہی ہل تعلم لہو سمیع زمین کا رب تاریخ جمیل کا صرف نہیں ساتو عرب انسانوں کا جنات کا حیوان نبطا جمدات کائنات جن انس فرشتے ہر شئے کا رب 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 قالنے والا 11 دفعہ هر قاتم اللہ کہلواتا ہے رب الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العظیم ربنا لکر الحم پانچ تین دفعہ سجدیں سبحان رب العالی پھر سجدہ سبحان رب العالی سبحان رب العالی گیارہ دفعہ ایک رکار چھتالیس دفعہ چار رکار رب اللہ رب اللہ رب اللہ جب یہ علم آتا ہے پھر رشوتیں چلی جائیں گی جھوٹ چلے جائیں گے شراب کے جوے کے اڈے بند ہوں گے فہاشی کے اڈے بند ہوں گے جب تک رب کا رب ہونا اندر میں نہیں اتر تھا انسان جانور بنے گا جانور بنے گا میرا رب کہتا ہے میں نے تیرے مار باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا فَلَمَّا كَبِرْتَ وَشْتَدَّ عَبُدُكْ وَشْتَدَّ عَزْرُكْ بَا رَسْتَنِ بِالْمُعَاصِيَا عَبْدَ سُوْتْ ہائے ہائے ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا پھر ایک پانچھے پونڈ کا ماں کی گود میں ڈالا پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دیں تجھے دودھ پیلانے کے لیے اور لٹک گئیں تجھے دودھ پیلاتے پیلاتے پھر تُو بڑا ہوتا گیا پھر تیرے دانت نکالے تجھے کھانا کھلاؤں تجھے دودھ پیلاؤں تجھے سبزی کھلاؤں تجھے میٹھا کھلاؤں پھر تُو بڑا ہوا پھر تُو جوان ہوا پھر تُو یوں ہوا ابھی تو یوں چلا اجب تو جوانی میں مکمل ہوا بازو مضبوط شاتی مضبوط تیوڑی مضبوط تو میرا مطالبہ آیا میرے آگے چھوک تو نے مجھے للکارا بارستنی بالمعاصی یا عبدسو میرا ہی نافرمان بن گیا میرا ہی میرا ہی نافرمان بن گیا حکدہ جزاؤمن احسن علی مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا کوئی ان قانون کی کتاب بتا کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بولاتا رہا تم نے پلٹ کے نہ دیکھتا دیکھا میں روکتا رہا تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے میں نے کہا میں نے کہا سچ بولنا تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں میں نے کہا صحیح تو لنا تم نے کہا اس کے نابطول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھگانا تم نے ان کے گریبان پکڑے میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا تم لینڈ مافیا بن گئے تم قبضہ گروپ بن گئے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والے بن گئے میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا تم درندے بن گئے ویشی بن گئے عزتوں کو ان میں لام گھرگ بنا دیا تم نے میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھتانا تم نے بادشاہوں کی چوکڑے پر سر جھکائے میں نے کہا حلال کھانا تم نے حرام کھایا میں نے کہا نظروں پر پاک رکھنا تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی زنا بھر گیا میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا ضرورت کی بات سننا تم دھنگروں کی چھنک پر لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے ہاں قیدہ جزاؤ من احسنہ علی جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں کبھی نہیں کروں گا میرا ظرف نہیں میرا اللہ کہتا ہے معاذالک 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 تو نے یہ سب کچھ کیا اور کتنا کیا ساری زندگی کیا کتنی زندگی پائی ستر سال نہیں ستر ہزار سال تو یہی کرتا رہا تو یہی کرتا رہا میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا میری شریعت کو تار تار میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا ماتھے کا جھمر بنایا گلے کا سہرہ بنایا اور میری نافرمانی کو تم نے تحذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا ہاں ہاں ساری کائناتوں نے گناہوں سے پھر دی لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوز کی اے دی بکشش کوئی نہیں معاذالک 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 انہی سفرتنی غفرتلق اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تُو نے برباد کیا ایک دن تجھے خیال آیا بینڈ بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے کھوپے بھی چڑ گئے ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا لاتھی بھی ہاتھ میں آگئی اب پاؤں بھی لرستے ہیں اور ہاتھ سہارا لاتھی بھی سہارا نہیں دے پاتی تجھے خیال آگیا آج مولا کو نہ راضی کرلوں جانے کا وقت قریب ہے اللہ کو نہ راضی کرلوں تجھے خیال آگیا لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا آجا جتنے گناہ کیے ہیں آجا 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 ایک دفعہ کہے ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا قفر تو لکا ولا عبالی میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا ایک نوجوان تھا کفل بنسرائل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لایا ساٹھ دینار سونا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ پاکستانی کتنی دولت کی اس کے پاس ایک رات کے لیے آج کا دس لاکھ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں تم تو ڈیل کے ساتھ آئی ہو وہ اور رو پڑی اس نے کہا کفل کوایف نہیں عزتکار بھوک نے یہاں پہنچایا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں فائیف سٹار ہورڈوں کے لنچ لے لوگ کوئی منا نہیں فارم ہاؤس بناو بڑی بڑی گاڑیاں دو ہورڈوں میں کھانا کھاؤ زکاة دو زکاة دو حلال ہے کوئی مناہ حلال کمائی ہے جاؤ اللہ کی نیمتوں سے فائدہ اٹھاؤ زکاة دو زکاة دو زکاة دو جب زکاة نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں تو کفل رو پڑا اس معصوم بچی کے معصوم معصوم نے پتھر کو پانی کر دیا رو پڑا کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلے جائے اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے میں گندہ انسان میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا اچانک مر گیا ہائے میرے آرہ یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا اچھا مرہ برا مرہ آگے نظام ہے یہ کفل بہت برا انسان تھا یہ کل مرہ ہوا ملتا اس کو کوئی غسل نہ دیتا کوئی کفن نہ دیتا کوئی کندھا نہ دیتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا میرے رب نے کیا کر دیا اتنے بڑے قدر دان سے ٹکرانا شراب پیئے تو شراب قرآن میں آرام کردائی قرآن کب پتہ ہی کھو نہیں تو میں کر بت کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا میرے رب نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر علی الكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں لکھوایا یہ کیوں لکھوایا یہ اس لئے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلاح ہو چکی ہے آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اسے عزت سے میرے پاس پہنچھا میرا دوست بن کے آ رہا ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے اور کفل کو پیچھے اس کی جو بیک ہے مضبوط وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں کھل کائنات کے نبی موسیٰ نے انسانیت نہیں موسیٰ نے کائنات سید الاولین والآخرین کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتِ میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں آپ کے اپنی جان چلی جائے گی آپ اتنا رو رہے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں کائنات کے سردار جنت کی چابی ہاتھ میں زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتیں موجود ہیں یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی لے جاؤ میں فقیر بن کے زندگی گزار دیں گا پیٹ پہ پتھر بان کے زندگی گزار دیں وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا نہ مدینہ کے فضائیں بھولیں گی نہ آسمان کے فرشتیں نہ میرے رب کہ میرے نبی کل کائنات کے شر نبی رسول ہو کر سردار ہو کر سید ہو کر قریشی ہو کر حاشمی ہو کر آدم تک نسل کو محفوظ کر کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلق بن حاشم بن عبد المناح بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن حزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوب بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبید بن عظام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہل بن ناحش بن ماخر بن عیخ بن عبقر بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن عروہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایهام بن مقصد بن ناحب بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن آدر بن ارفق شاق بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملهال ایل بن قینان بن آموش بن شیس بن آدم بن صلاة والسلام ونبیون رحمت لکبان والا مراد غریب كبر لان والا ویا ایها المزم لکم اللیل الا قليلا ویا ایها المدخر قمت اندر وربك فکبر وفالنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتقن الهواء ان هو الا واحی ویوحا وفلا اقسم لما تبسرون وما لا تبسرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر خليلا ما تؤمنون ولا بقول قاہن خليلا ما تذكرون ووضحا والليل اذا سجا ما وردعك ربك وما قلا وللاخر تخير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فطردى ولم مشرح لك صدر ووضعنا عنك وزرك الذي انقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك وانا اعطيناك القوثة فصل لربك ونحر اِن نشانيك هوا لأبتر وطاها ویاسین وقاب قوسین اتنے بڑی عزت بلندیوں ہاں میں تمہیں وراغ دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت امہ آئشہ کے پہلوں میں لیٹے ہوئے اور کبھی یوں کروڑ بدلتے تھے تھوڑے بات یوں کروڑ بدلتے تھے تھوڑے بات یوں کروڑ بدلتے اور پھر اچانک آگے وڑتے ہیں اور اپنا پیٹ شارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتا ہے یوں دھوڑے پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوڑا ہے عزت تم چوپڑی کھالو تم رشوت کی کھالو تم جھوٹ کی کھالو تم شرابیں پیلو میرے نبی اٹھے آئشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی یہاں پیٹ کیوں رکھا یہاں پیٹ کیوں رکھا پریس کرنے کے لیے کہ میدے کی بکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے یوں اس کو پریس کیا آئشہ روک بڑھ دکھے اللہ یا رسول اللہ اوہ پہار نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں سونا چندی بن جوں میرے اللہ نے بے غام بے جا میرے حبیب آپ شاتے ہیں اوہ پہار سونا چندی بنا دوں نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں اس طرح فیل آ چکا ہے اب حکم دیں دورے پہار سونا چندی بنا کے چلا نہیں 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 حضرت آئشہ بچوں کی طرح رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو آئشہ جیسی بیوی ہو امت کی ماں ان بار رونا کیسا رونا ہوگا درو دیوار رو پڑے جب آئشہ روئیں کہا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کوئی دیر لگے گی آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں تو آپ نے ترڑپ کے کہا نہیں آئشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا میرے نبی مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے یہ پتھر کیوں باندھے کہ میری امت بکنا جائے پراتھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر میری امت بکنا جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بھنگلوں پر اور گوٹھیوں پر اور میری امت بکنا جائے اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے پر بکنا جائے اس لیے پتھر باندھے حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبك بالموعیدان یہاں سے بعد دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا دل کو زندہ رکھنا کس سے ٹانک سے کونسا قرآن دل کو زندہ رکھنا قرآن سے یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی کئی سال گزر چکے ہوں گے قرآن اٹھا کے بینی دیکھا ہوگا جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے ہوگا ہوں جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لئے آجاؤ گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لئے آجاؤ بالکل کرو اپنے مردوں کے لئے قرآن پڑھو اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے سواب کا ان کے لئے قرآن خانی کی جائے ان کے لئے قرآن پڑھا جائے لیکن کیا صرف قرآن قرآن خانی کے لئے آیا ہے صرف فال لینے کے لئے آیا ہے صرف آیت شفاہ کو گھول کر پینے کے لئے آیا ہے یا میرا لکتا انہا قرآن یا یا قوام کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی فیزکس نہیں بتاتی قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا یہ خیال میں رہے یہ خیال میں رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے میں یہ کہہ رہا کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں میرے نبی کی صیرت کا کوئی حصہ نہیں تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے میرے بچوں میرے عزیزوں زندگی احساسات کا نام ہے پیسے کی طولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے زندگی احساسات کا نام ہے زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے زندگی احساسات کا نام ہے یہ بائس میں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ایک ظاہری تعلق ہے زندگی احساس کو کہتے ہیں اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے زندگی فریادی بنتی ہے روہ روہ فریادی بنتا ہے اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولہ اتار دیتا ہے اسے پتہ نہیں ماں سے کیا بات کرنی اسے پتہ نہیں باپ سے کیسے بولنے اسے پتہ نہیں استاذ سے کیسے بولنے اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنے بیو کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنے ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنے تاجر کو نہیں پتہ گہاک سے گفتگو کیا کرنی ہے زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی میرے نبی کا طریقہ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دی رہی ہے اس کو رات کو نید آتی ہے عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی دس لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی اللہ کی قسم نہیں دوڑ جائے گی ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی ہمارے عزیزوں میں کیا ہوا کب بیٹے کو فون کیا ہے اس نے دھنگ سے بات ہی نہیں کی اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی خفی آج اس نے دھنگ سے بات نہیں کی اس آتھ ہی رونا شروع کر دیا ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سب بول میں سرد مہری آجائے ایک صحابی ایک صحابی ان کی بیگام نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا صحابی سارے صحابہ جنتی ہیں کلا بعد اللہ الحسن میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے اللہ کا بعد کلمہ نہیں پڑھے آپ چلدی سے آئے یا غلام کہو لا الہ اللہ کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا اللہ اکبر صحابی صحابی سوری دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی بن جائے ایک صحابی کے بدل کے بال کے برابر نہیں ہے آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے کیا ہوا ناراض ہے مہ آگئے آپ نے کہا بیٹے سے ناراض ہو کیا ناراض گی ہے سن دیان سے کیا ناراض گی بہت نیک بچہ ہے راتوں کو تحجد پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے مجھے اس کے دین کا کوئی گل ہے نہیں بس ایک ناراض گی ہے بدتمیزی سے بات کرتا مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے اور کوئی نہیں صرف زبان پاکی سارے کام کرتا ہے یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچ آئے آپ نے کہا ماف کروگی کہ نہیں میرا دل چھا تھا آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کروگی میں آگ لگاؤں تو سفارش کروگی کہ جی پھر تو کروں گی کہ پھر اگر تُو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائی گی اب کرتی ہو کہاں کرتی سلو میری بات یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم آج چودہ سو چھتیس ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز قبول ہے نہ شفاق ہوئی نہیں بیماریاں بڑھ گئیں بیماریاں بڑھ گئیں وکیل زیادہ ہو گئے جگڑے زیادہ بڑھ گئے یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں تحذیب ختم ہو گئی گھر گھر میں سکول بن گئے تحذیب ختم ہو گئی شرافت ختم ہو گئی تجارتیں مشینریہ وجود میں آگئیں کہ مشینے آگئیں ہم فارغ ہو جائیں لیکن آج فراغت نام کی شیخ ختم ہو گئی اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیا ایک مٹھی میں بند کر دیا چاروں کونوں کو یوں ملا دیا مشرق کو مغرب سے شمال کو جنوب سے ملا دیا لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ اب دیکھ رہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی چیزوں کے امبار لگ گئے محبت نام کی چیز چلی گئی کہاں فالٹ ہے کہاں فالٹ ہے یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں وہ اتنے منڈیاں بھری پڑی ہیں محبت کہاں چلی گئی الفت کہاں چلی گئی تازیب کہاں چلی گئی سچ کہاں چلا گیا پاک دامنی کہاں چلی گئی شرافت کہاں چلی گئی حیاء کہاں چلا گیا جس قوم سے حیاء نکل جاتا ہے بہت جلدی انہوں پر گرفت کا نظام چلتا ہے اللہ کفر کو برداش کرتا ہے بے حیائی کو برداش نہیں کرتا تم سب کٹھے پڑتے ہو بچو بائی فرینڈ گل فرینڈ کلچر سے بچو 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 ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی اور وہ آگ لگے گی کہ تعظیم انسانیت حیاء پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچائے جاتا ہے میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کی یہ ہیں ملک ملک وہاں کی جو نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے وہ کیا ہے وہ ٹشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا پھر اتنہائی ہے اور وہ ہے بیٹرائے میں میں نماز پڑھ کے ایسے موک کے لیے نکلا اثر کے بعد تو میں ایسے گلیوں میں چکل لگا رہا تھا ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی نویس پچاسی نویس سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی خلا ایسے دیکھ رہی تھی اور پھر یوں لوگوں کو دیکھ تھی میری سیر مجھے بھول گئی میں اس کو کھڑاؤ کے دیکھ نے لگا پھر وہ تھوڑے دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی اور پھر خلاوں کو گھور نہ شروع کر دیتی میں آج وہ سورت کے لیے رو رہا ہوں مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے انسان تو ہے انسان تو ہے انسان تو ہے بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی کوئی نہیں وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مشین کا پرزہ ہے جب تک استعمال ہوگا استعمال کیا جائے گا پھر کبار میں پھینک دیا جائے گا تحذیب لینی ہے تو محمدی تحذیب لو سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو تو ہمارے درمیان ایک حد ہے ہم مسلمان ہماری مسلمان بیٹی ہمارا مسلمان بیٹا ان کے درمیان ایک حد ہے یا آخرت کو بھلا دو یا قرآن کا انکار کر دو یا موت کا انکار کر دو یا جنت کو آگ لگا دو جہنم کو پانی سے بجا دو جاؤ جو مرضی کرو نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو نہ جہنم کو بجا سکتے ہو نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو تو پھر یہ غلط زندگی ہے غلط زندگی ہے غلط زندگی ہے اس کا انجام تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ اس نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اتنا نہیں رویا اتنا ایک میرا نبی رویا ہے ان آنہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے اوٹ پہاڑ میں سراخ کر دیئے مدینہ کی درتی کان پٹھی ہائے میری امد ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے کسی کو رہبر منانا ہے تو ایک ہی رہبر ہے محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ڈاکٹر بنو تاجر بنو سیسدان بنو قاضی بنو ہواوں میں اڑو زمین کے سینے میں سراکھ کر کے خزانے نکالو پانیوں کا سینہ چیر کر ایک برعظم سے دوسرے برعظم پہنچاؤ زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو جاؤ اللہ نے تمہارے لئے سب کچھ بنایا ہے لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آپ لوح قلم تیرے ہیں ہمارا علم ادھورہ ہے اگر اس میں قرآن نہیں اگر اس میں سیرت نہیں کیمسٹری فیزیکس بائیولوجی بارٹنی یہ سب قرآن کے غلام ہیں یہ سب قرآن تمہیں رہبری دیتے افلا جنظرون الیلعبل کیف خلقت اللہ تمہیں ویٹری کا علم کی طرف جارے گا جاؤ ہیوانات کا علم حاصل جاؤ آسمانوں کی وصوتوں میں خلا کا علم حاصل کرو پہاڑوں کو دیکھو مادنیات کا علم حاصل کرو زمین کو دیکھو زرات کا علم حاصل کرو میرا قرآن دعوت دے رہا ہے میرا قرآن دعوت دے رہا ہے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو نبی کی صیرت کو زندگی میں داخل کرو ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ماں باپ سے کہتا ہوں ہماری حصل بڑی مظلوم ہے ماں نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے اولاد کو نہیں دیکھنا باقی ساری فضولیات ماں کی مصروفیت ہے اولاد کے لئے ٹائم نہیں تین سال کا ہو گیا چلو بھائی سکول تین سال کا بچہ سکول بھیجنا ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے میرے نبی جیسی ہستی علم کے بھائی اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو میرے نبی کا ہے شفقت ہے تو میرے نبی کی ہے فرمایا سات سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو سات سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو سات سال کی عمر میں نماز کہو پڑھاؤ نہیں کہو جب دس سال کا ہو جائے پھر سختی تھوڑی کر کے نماز پڑھاؤ سات سال تک بچے کو وقت دو ٹائم بات کرو خالی نصیحت 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 کہ ایک ماں دو بچے سنبھالتی ہے وہ کہتے مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے جس ٹیچر کے سامنے تیس بچے بیٹھے ہیں وہ کیسے سنبھالے ایک ماں کے چار بچے وہ کہتے میرے گول انہیں سام بی جان دے سکول پاؤ وہ جو ٹیچر بیٹھے اس کے آگے چالیس بچے بیٹھے ہیں اور آگے مجھے نہیں پتا یہ یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں یہ سکول نظام تعلیم کے اداروں میں تنخواہ ہیں تھوڑی تھوڑی کام کھوتے طرح لیتے ہیں تنخواہ بہت تھوڑی دیتے ہیں خود اربوں روپے کماتے ہیں اور جو ان کے کام کرنے والے ان کو اتنی دیتے ہیں کہ چولہ جلتا رہے تو وہ کیسے دل سے پڑھائیں گے ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہے تھی بچوں کہو سی یو پی سپ تو لڑکوں نے کہا میس سی یو پی تو کپ ہوتا ہے کہ نہیں بچوں کہو سی یو پی سپ کہ نہیں میس سی یو بڑھ سکتا اب یہ چونکہ تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں اور کاروباری کیا ہوتا ہے کہ نچوڑو زیادہ اور دو تھوڑا یہ کاروباری ہوتا ہے سب سے زیادہ تنخواہ خلافت راشدہ میں مدرس کی ہوتی معلم معلم سب سے زیادہ تاکہ بے چنتہ ہو کے نسل کو تیار کرے تو پہلا ظلم ماں باپ تین سال کا بچہ سکول بھیج دیا وہ کیا کرے اس پر اتنا برڈن آئے گا کہ اس کا سارا یہ سسٹم فیل ہو جائے گا وہ لے نہیں سکے گا میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں فہمہ سال سال تک نماز بھی نہ کہو میں میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں بہت پڑا ہوں تھوڑا بہت تھوڑا طالب کشتی اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک حدیف سناتا دونوں کی کشتی ہو رہے ہیں اور حسن جو تھے نا وہ حسین کو دبا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین شباز حسین شباز حسین کو تھاپڑا دے رہے ہیں تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھیں تھیں ان کا یا رسول اللہ تھوڑ اب ماں باپ نے پہلا ظلم یہ کیا تین سال کا بچہ سکول دوسرا ظلم یہ کیا جب وہ گھر واپس آئے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کے بٹھا دیا اب وہ کارٹون ویک ویک انہوں امامی کارٹون نظر انہوں اب بابی کارٹون نظر انہوں سکول دی میسوی کارٹون نظر انہوں ہر شای کارٹون نظر انہوں بچہار مصیبت انہوں دے وچ کارٹون وار چھڑے انہوں بندہ بندہ نظر نہیں ہم دو انہوں لگت میری اممہ کارٹون نہیں کوئی پتہ نہیں کی 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 تین دی لہٰذا اس کو پتہ نہیں میری ماں کا مقام کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ وہ جا آپ سننے ہوگے ابو حنیفہ کا ڈنکہ بج رہا ہے لیکن ان کی امام کہتی نومان ان کا نام تھا نومان جی امام بیٹا جا عبد الرحمان سے یہ مسئلہ پوچھ کہا عبد الرحمان سے اور ابو حنیفہ کہتے جی امام جی ابھی جاتا ہوں ویسے بنتی نہیں ہے ہر مسئلے میں اختلاف اور وہ کہتے کبھی نہیں کہا مان جی مجھ سے پوچھ لو مان جی میں ان سے بڑا علامہ ہوں اچھا مان جی عبد الرحمان کے پاس جاتے اور جا کے مسئلہ پوچھتے وہ جو بتاتے چاہے ان کی رائے کے خلاف ہو تا وہ ہی آ کر مان جی انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ مان ہے میرے نبی نے فرمایا اگر میری مان زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر رہتا اور میں صورت فاتحہ پڑھ رہتا اور ادھر سے آواز آتی میرے حجرے سے بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک اممہ جان جی نماز پھر پڑھی جائے پہلے آپ کی سنی جائے یہ چپٹر تو آپ کو نہیں پڑھائے جاتے یہ زندگی تو آپ نہیں جانتے باپ کسے کہتے ہیں باپ کا کیا مقام ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا باپ کی شکایت باپ اچھا قانون واقعی یہی ہے اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں بیٹا میں یہ لینے لیں ٹھیک ایک قانون آپ نے فرمایا بلاو اس کے اببا کو اببا کو خبر ملی کہ بیٹے نے شکایت کر دی تو عرب عرب اپنی شاعری میں شہنشاہ گزریں دودھ چھوڑ تھا بچے کا اور وہ شیر کھانے شروع کر دیتا ایک اجاب واقعہ سنو اس زمانے کی تازی ایک بادشاہ یمن کا تھا اس کا بیٹا دس سال کا ہو گیا یہ میری نسل نہیں ہے مجھے اس کے نصب پہ شک ہے اسے جا کر وہ دو پہاڑ ہم کے پیچھے قتل کر دو دس سال کا ہو گیا ہے بھی تک شیر نہیں کہا اگر میرا ہوتا تو شیر تو کہتا مجھے اس کے نصب پہ شک بیوی پہ شک کر لے گئے پہاڑ ہوگے ابھی تک شیر نہیں کہا تو یہ اسے تیرے نصب پہ شک ہے کہ اچھا کیا اس نے جو مطلع کہا ہے مار کے رکھ دیا کیفا نبت من ذکرہ حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوم لی فطودح فالمقرات لم یعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمع لی ترابار الارعام فی عرصات وقیعان ها کأنه حب فلفل کأنی غدات البین یوم تعمل لدا سمرات الحی ناق فحمد لی لمبا قصیدہ میں آگنی جاتا وہ تو ہل گئے ایسی شاعری ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کیا شاعری ہے عربیدی ہے اردو میں کیسے منتقل گرو واقع کر کہیں لیں کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں اصلی آپ کا ہے یہ بڑا شاعر ہے اس نے ایک بیعت میں پورا بشیر بین ایک مصر میں وقف وستوقف بکا وستبق ونعدیار والمنزل فی بیتن واحد بلاغت تو جبریل پھر گم ہو گئے مٹ گئے آپ کے رب نے بولی سن لیے کہاں چلو سنا تو سی کہاں جو میں نے کہا تھا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت سن والغاية التي اليها مذا ما فيت كنت اؤمل جعلت جزائی غلزة وفضادة كأنك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق اضوضتي فعلتك ملجابر مجابر يفعل فأولیتني حق الجبار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لئے جینہ چھوڑ دیا پہلا مصرائی خنجر ہے تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لئے جینہ چھوڑ دیا تھا ہم تیرے لئے جینہ شروع کیے تیری ایک مسکراہت کے لئے آزاروں دکھ جھیلے تیری ایک راہت کے لئے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑ پایا تیری ایک آہائے نے ہمیں ماہی بیاب کر دیا تو رویا ہم روئے تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائی یہ نہ ہو جائے ہائی وہ نہ ہو جائے ہائی بچہ نہ مر جائے ہائی بچے کو یہ نہ ہو جائے ہائی وہ نہ ہو جائے اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی کمایا تیرے لئے بچایا تیرے لئے تجھے تھنڈک دینے کے لئے گرمی سے لڑا تجھے گرمائش پہنچانے کے لئے یخ بستا قوان سے لڑا وقت کے پہیے نے گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا نچوڑنا شروع کیا میری کمر جھکتی چلی گئی تیری کمر اٹھتی چلی گئی میرے پتے جھڑ گئے تو سرسبز درخت بنا میں سوک کے لکڑی بن گیا تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا اسے کندھے اٹھاتا تھا اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اس کی ایک ایک خواہش کے لئے کیا کیا جتن نہ کیے کیا کیا پاپڑ نہ بے لے کیا کیا نوکریہ نہ کی کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چانی دھکے نہ کھائے اب یہ بڑھا ہو گیا ہے تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا اب یہ میرا سہارا بنے گا اے دم میں نے کیا دیکھا جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا گوڑا پا آئے گا تو یہ میری ڈٹی بنے گا جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لئے چھاؤں بنے گا ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تُو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں تیرا کچھ نہیں ہوں ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا میں سن رہا تھا تُو آجتہ ہی میرے واسطے کی کیتا ہے میں دستہ سائیم تُو آجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے اور جو اس کے باپ کے چہرے پہ کرب تھا نہیں بھول سکتا آگے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا ہمارے علاقے بات اچھا میرا پتر پتر ہماری زبان میں بیٹر اچھا میرا پتر میں اب بھی رو رہا ہوں اچھا میرا پتر اچھا میرا پتر تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں تو میں یوں دیکھا مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں تیرا ابا نہیں ہوں میں نے تیس سال خواب دیکھا تھا خواب اب میری آنکھ کھلی ہے میری آنکھ کھل گئی ہے وہ خواب تھا میں تو نوکر تھا پاپ نوکر اچھا اچھا چلو نوکر سے بھی تو مالک پوشی لیتا ہے کیا حال ہے اتنا ہی کر لے مجھے نوکر سمجھ کے پوش لے بابا جی کیا حال ہے کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے مجھے پڑوسی سمجھ لے میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے مجھے پڑوسی سمجھ لے ایسا تو نہ کر کہ جیسے تُو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو میری گود میں تُو سویا ہی نہ ہو میرے کندوں پر تُو چڑھا ہی نہ ہو میری انگلی پکڑ کے تُو چلا نہ ہو میری کمائی کو تُو نے کھایا نہ ہو میں نے بڑا زور لگا ہے کہ اردو عدم میں اس کو منتقل کروں پر اللہ کی قسم میں اس کا دسوہ حصہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اس نے عربی میں کہہ دیا اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ہچکیاں لگ لیں ہچکیاں صرف آنسوں نہیں ہچکیاں لگ کے پھر آنس بچے کو گریبان سے پکڑا دھٹکا دیا اڑھیں دورو جاؤ انتا و مارکل حبیب تو تیرا سب کش تیرے باپ کا ہے جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں خون کا رشتہ کیا ہے سچائی کیا ہے اس ملک کو انپڑوں نے نہیں برباد کیا پڑے لکھوں نے برباد کیا ہے پڑے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کے لوٹے رہے وہ دس نبریے ڈاکو نہیں ہیں وہ بدماش نہیں ہے اس ملک کے لوٹے رہے اس ملک کے لوٹے رہے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں جن کے پاس الفاظ ہیں روشنی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں میرے نبی کی صیرت کوئی نہیں بس میں اتنا ہی کہوں گا اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو اللہ کے حبیب کو داخل کرو اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاقیزہ پیاری سیرہ سورت زندگی کو لاؤ تو یہ جہان بھی آپ کو اور وہ جہان بھی آپ کا ان زندگی اس زندگی کو امانت سمجھو امانت سمجھو آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا یہ چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں سچے بن کے چلو جانتدار بن کے چلو ترازو کو صحیح طول کے چلو عزت کے حفاظت کرو ناموس کے حفاظت کرو تحضیب و خیاء کی چادر پہنو اڑو ان نظروں سے بے خیائی کو نکال دو ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو تمہارے کمروں سے قرآن میں نے ہوسٹل لائف گزاری ہے میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں ان تاریخ راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں اپنی زندگی میں روشنی آلاؤ اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے نبی کی صیرت کے ساتھ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہے صدیوں بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں ہر بیان میں کہہ رہا ہوں فرقہ واریت سے بچو مسلمان بن کے چلو مسلم بن کے چلو مسلم بن کے چلو مسلم بن کے چلو علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو آگ نہ لگاؤ دین پیش کرو دین پیش کرو اس ممبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے یہ ممبر محبت کے لیے ہے یہ ممبر آگ کے لیے نہیں ہے سارے برابر پانچوں علیہ برابر نہیں ہر ہر مکتب فکر میں درد مند علماء ہیں راسخ علماء ہیں مخلص علماء ہیں معقدل علماء ہیں لیکن ہر ہر مکتب فکر کے شولہ نوا خطیبوں نے آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں مسلم بن کے چلو مومن بن کے چلو اپنا تعارف اسلام ہے ہمارا تعارف ایمان ہے اس سے آگے جو تمہارا مسلک ہے اسے قابو رکھو میں اسے نہیں چھڑتا ہوں سلام کرتا ہوں لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ پشادہ رکھو کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے ایک اور نصیت کرتا ہوں آج کے محول میں اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو اوٹ میریج نہ کرو اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو والدین کی رائے کو شامل کرو والدین کی رائے کو شامل کرو اس میں برکت ہوگی اس میں دعا ہوگی والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو قومیت کے بتو توڑ دو کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں عمر گزر رہی ہے ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اسی بس اپنے ہج کرنا ہے باہر نہیں کرنا غیر ہج نہیں کرنا اسی آرائی ہیں اسی باہر قدنی کی تھا اسی راجبوت آئیں اسی باہر قدنی کی تھا اسی بڑٹ آئیں اسی جڑٹ آئیں جڑٹے بڑٹے لٹ پتنی کی بلا کہاں سے آگئی ہے قومیت کا بتو توڑو یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا چاہے وہ بوڑی ہو جائے مر جائے راجبوت کہتے ہیں راجبوتوں سے باہر نہیں کریں میرے اپنے بچپن کی بات ہے میری کتنی خاندان کی بوڑی عورتیں آنکھوں سے دیکھا ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی میں بہت چھوڑ بڑاپا دیکھا بڑاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے ان کو یوں تڑپا کے مار دیا شادی نہیں کی یہ ظلم و صدم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے اور دہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے بس اپنوں میں کریں گے بس اپنوں میں کریں گے غیروں میں نہیں کریں گے اپنوں میں کریں گے میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی غیروں میں بھی کی اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں گھر میں بھی دیں باہر سے بھی شادی کی گھر میں بھی کی اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی بنو امیہ کو دی بنو حاشم بنو امیہ اے یوں دشمنی آخر حد تک ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا نہیں کلوہ پڑا بنو امیہ عبد مناف کے چار بیٹے متلب حاشم عبد شمس نوخل ابو عبید ابو زبیر ان کی تاریخ کوئی نہیں چھے تھے دو ایک دھڑا ہے متلب حاشم یہ بنو حاشم کہلاتے ہیں عبد شمس اور نوخل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا متلب سردار بننا تھا بڑا لیکن قوم نے حاشم کو بنا دیا تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے متلب کی سرداری چلے نہیں یہ اختلاف اس سے دو دھڑے بنے پھر یہ دو دھڑے آپس میں دور چلے گئے لڑائیاں بھی ہوئیں دوریاں بھی ہوئیں میرے نبی نے اپنے سب سے بڑی بیٹی زینب ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ میں اپنی بیٹی دے دی بن امیہ ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس ایک نام اوپر نیچے ہو رہا ہے مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت بنو امیہ کو بیٹی دی دوسری بیٹی عثمان بن عفان بن امیہ تیسری بیٹی عثمان بن عفان بن امیہ تین بیٹیاں بن امیہ کو دی اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو اور میرے نبی نے سنو میرے نبی نے فرمایا ما تزوشتو وما زوشتو اللہ بیوحی من السما نزل بی جبریل لوگو میں نے جہاں بیٹی دی میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے پھر میں نے قدم اٹھایا آپ نے اپنی شادی کی پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اصد قریش دوسری شادی حضرت سودا قریش تیسری شادی حضرت حفظہ قریش چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش قریش میں ہو رہی پانچویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش یہود یہود بنو قریزہ میں شادی کی یہودیوں میں حضرت صفیہ یہودیوں میں سے کلمہ پڑا ایمان لائیں ان سے شادی فرمائے حضرت میمونہ ہلالیہ عرب ہیں قریش ہی نہیں ہیں شادی فرمائے قریش میں قریش میں بنو حاشم میں ایک شادی نہیں آپ کے ہوئے بنو حاشم میں ایک شادی نہیں ہوئے خاندان میں برادری میں قبیلے میں اور باہر بیٹی عبالعاص بنو امیہ عثمان بنو امیہ علی بنو حاشم اور یہ پہلے آسمان سے حکم آیا پھر میں نے قدم اٹھایا اب سنو ایک واقعہ سنا تو حضرت علی آئے رشتہ مانگنے حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چھپ ہو گئے آپ نے فرمایا علی کیوں آئے پتہ تو تھا کیوں آئے اچھپ کہنے کے فاطمہ کا رشتہ چاہیئے کہا جی کہا اچھ انشاءاللہ انشاءاللہ بس اتنا کہا انشاءاللہ اور اٹھے تو حضرت علی باہرانے کے لئے صحابہ نے پوشا کیا ہوا کہ انکار ہو گیا تو کیسے تو کچھ بھی نہیں فرمایا عبدالرمان بن عوف پوشن لگے کچھ تو کہا ہوگا کہا انشاءاللہ کہا تھا کہا تو بس ہو گئی نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا آسمان سے وہی آ چکی ہے بعد میں ایک اور حدیث سناوں گا پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں گا یہ انشاءاللہ کیوں کہا اب سنو آپ گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دیں اللہ ہمارے زمیداروں میں ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے جیسے گائے بھینس بیشتی ایسے چل بھائی رسے ڈالی گردن میں چل بھائی وہ نہ اوف کر سکتی یا نہ آہ کر سکتی اپنی قریبی تعلق والے زمیدار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیرا تیری منگڑی ایسا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا میں کہا جی ٹھیک ہے میں منگڑی منظور ہے پر اتنا تا ریکھ لو ہوا شرابی میں جوڑ چھڑے میری ساری زندگی روندیاں ٹاپ گئی چلو کسے بندے نامتے جوڑ دیں نجی برادری میں چی کرنا آئی تک صرف شرابی لد یہ ماباپ کا ظلم ہے میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہیں کر دوں اوپر سے وحی آ چکی ہے پھر کوں پوچھ رہیں اس لیے پوچھ رہیں کہ آئندہ ماباپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے گردن میں رسہ ڈال کے حوالے کر دیں گے اپنی قومیت کے بت توڑو ماباپ سے کہہ رہا ہوں کوٹ میرج نہ کرو تباہ ہو جاؤ گے ماباپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو بنا تمہاری اولاد تباہ ہو جائی تمہیں بدگوائیں دے گی تمہاری اولادیں بیٹیوں سے پوچھنا اللہ کے نبی نے بچی کا حق ایجاب قبول بچہ بچی کرتے کہ کوئی اور کرتا ہے ماں کرتی ایجاب قبول ایسی شرط ہے خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا بعض سنجید دوری پر ایک لطیفہ بھی ہے حقائط بھی ہے حقیقت بھی ہے ہمارے دوست ہیں ان کے گاؤں کا بچہ بس چھوٹے عمر میں کنڈکٹر لگ گیا بسوں کی صفائی اور ساتھ جان دو ساتھ جان دو ساتھ کٹھلو ساتھ آجاؤ یہ اس کے وہ تکھیہ کلام بن جاتا ہے یہ منڈی بہت دن کی بات اس کی شادی ہو رہی مولی صاحبہ کہلے بھائی بچی دا پتہ نہیں کی نہ فلانی بنت فلانی پانجازار ماہر تیرے نکائت میں دیتی توں قبول کی تھی اسے کہ جان دو اس کا بائی پاس بیٹھا تھا اس نے کون ہی ماری جان دو بیڑی بڑے اے نہیں آکھنا آن دو جان دو ساری جان دے بسوں پر کرتا رہونے کا شاید نکا بھی آن دے ہوتے جان دے ارے اجاب قبول لڑکا لڑکی کرتے ماں باپ تمہیں کرتے اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دے مانگے رشتہ ایتھ کرم یہ میرے پنجاب کی تازل میں پنجاب کے زمیدار گھرانے کہوں میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہوں تیرا سر وٹ دے مانگے رشتہ ایتھ کر اور سر کاٹ دیتے ہیں میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی باہر نہیں کرنی چہاں نئے رشتہ ملے بچی کی پسند کا احترام کرو اگر بچی کہہ دے میں یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے اس نے حیاء سے بات کی ہے یہ تو عین حیاء ہے وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر دیئے انہیں سی بلکل نہیں کرنی اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باند دیں ماں باپ سے کہتا ہوں میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں اپنے نبی کی صیرت پڑھو میرے نبی نے کیسے شادیاں کی بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں فاطمہ انکار کر سکتی تھی کر سکتی وہاں انکار کا سوال نہیں جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ پھر آپ آئے علی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا کرو ایسے آپ سامنے ممبر پر کھڑے بڑھ کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سام پھر کالو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں اس قرآن کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں اس کے بعد بھی پوچھا ہے یہ ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو تمہیں کہتا ہوں ماں بات کے آگے سر جکھا دو ان کا ظلم بھی برداش کر لو دیکھن اگر ایک بچہ کہتا میں یہاں شادی نہیں کر سکتا وہ نافرمان نہیں ہے اگر بیٹی کہتی میں یہاں شادی نہیں کرنی وہ نافرمان نہیں ہے تم ظالم اگر وہاں کروگے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں وہ طلاقیں 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 یہ ایک خوبصور زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں تمہارے نساب میں نہیں تمہیں کیا خبر ایک کائنات علم اللہ جب چاہے توڑ دے عبرہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا اللہ نے ایک سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا ایک سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا یونس علیہ السلام کو مشلی نے مارا اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا بن باپ کے مریم کو پیدا کر دیا اللہ نے ایک سیکنڈ میں ساری زالوجی کا علم ختم کر کر دیا اللہ کا علم ہے بچو اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو یہ میرا پیغان ہے آنے والا رمضان ہے اس کا استقبال کرو چند دن رہ گئے ہیں رمضان میں چند دن ہے رمضان میں وہ ذل نہ بننا مجھے گرمی بڑی روضہ نہیں رکھیا جانا گرمی برداش کرو بھوک برداش کرو پیاس برداش کرو کہ یا اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما پھر آئے آئے پتہ کیا ہونے والا ہے تم یہ روزے کی پیاس برداش کرو بھوک برداش کرو بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر اللہ کی قسم موت خوف ناک چیز نہیں ہے موت چھٹی ہے چھٹی چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی جتن چھٹی ہوتی کتنی مزے کی چیز ہوتی بھائی چھٹی ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی دن تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا کل اتوار چھٹی ہمارا پین تھا چاچا خوشی رحم رہوم میری آنکھوں کے سامنے آگیا تو آخری جو گھنٹا ہوتا تھا اس پر کان لگے ہوتے تھے کب کب بجے گا کب بجے گا کان ادھر لگے پڑائی میں تو شوق تھا کان ادھر لگے ہوتے تھے جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام گھر پہنچ گئے گھر پہنچ گئے اس قیاس کو برداش کرو اللہ کہے گا وَسَّقَاهُمَ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے وہ شراب پلائے تم دنیا کی شراب شوڑو اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا جو مٹی سے نہیں بنی مشک امبر زافران اور کافور سے بنی مشک امبر زافران کافور اور ان کا قد اس تمہارے بیلڈے سے بھی اوچھا ہے ایک سو تیس فٹ ان کا قد ہے ایک سو تیس فٹ امہ ہوا اور رب آدم ایک سو تیس فٹ کے تھے یہ وقت کی رفتار نے ہمیں کسا 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 کے یہ پانچ فٹ کر دیا ہے آگے اور چھوٹے ہو گئے ایک زمیدار میں مراثی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کر مراثی کی تو مالش کی تھوڑے دیر تو کرتا رہ پھر سو گیا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے جب مراثی کی صبح آن کھولی تو گھوڑا گھوڑے مارے آگے کہا انتظمیدار میرے کن پا دیر اس نے اپنا خرغوش لاکر کھڑا کر اس کی مالش اتل تھوڑے دیر میں زمیدار باہر نکل ہے وہ میرا گھوڑا کی دیکھ جی آئے کھل ہوتا ہے سی وڑے سی ایک سو تیس فٹ کو ٹائم نے پیسج آف ٹائم نے رندہ پھر 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 جنت کی لڑکی ایک سو تیس فٹ پر ہے اگر تم پھر پھر چلے گئے تو میں تو جائی پا لگی کھ کھپے دیکھ میں سج میرا شوہر نامدار کھلے مر گیا آئے تمہیں اللہ ایک سو تیس فٹ کر دے گا اور لمبے بال حسن ہوتا ہے جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی اوڑی کا بوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں کروڑوں ہر بال میں سے شوائیں نکلتی ہیں جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں اس کے یہ بالوں کا حسن ہے سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت یہ نور کہا سے آیا تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامن کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانکوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھے سن نہیں پریشان ہو گئی ہوگی اللہ ان کو جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت بنائے اور ان کا مناظرہ ہوگا جنت میں مناظر ہوگا سوکن پناہ نہیں ہوگا سوکن میں مناظر ہمارا ایک ساتھی تبلیغ میں لگ گیا اب اس کو بیوی داڑی نہ رکھ نہیں دے وہ کہ میں گھر چھوٹ کر چھوٹ مجھے طلاق دے پھر داڑی رکھ اب وہ عشق رسول پیدا ہو چکا ہے تو ساتھی داڑی تو خود آتی ہے یہ رکھوائی نہیں آتی جب محبت پیدا ہوتی خود آتی تو اس نے ایک چکر چلا کوش دن گزر تو کہنے لگا بیگم میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کرنوں لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑی رکھو پہلے شادی کرو انہوں داڑی پہلے رکھو داڑی پہلے تو جنت تو ایک منازعہ ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورت ہوریں ایمان والی اب جنت والی عورتیں کہیں ہم نے موت نہیں دیکھی ہم نے بڑا پہ نہیں دیکھا جوانی ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہمیشہ راضی ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے یہ چار باتیں دنیا کی عورت میں نہیں جوانی بھی مستقل نہیں بڑا پاتا ہے اور موت بھی ہے اور نراضی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے موت آجات یہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی ہم نے نماز پڑی ہم نے روزے رکھے ہم نے روزے رکھے ہم نے صدقہ خیرات کیا ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے تو حضرت آج 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 جنت کی عورتوں پر غالب آج یہاں مردوں پر غالب وہاں خوروں پر اللہ کے نبی کی عورتیں بیویوں سے حسن سلوک کرو تمہیں ایک عجب حدیث سناؤ سب سے پہلے جو تارک جمیل سب سے پہلا عمل آپ کا میرا سب سے پہلا عمل جو تولہ جائے گا نماز روزہ نہیں حد نہیں زکاة نہیں تبلیغ جہاد نہیں علم نہیں تحجد نہیں تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولہ جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولہ جائے وہ رابعہ بسری بھی ہے جن کی ضرب المصل بن گئی بندگی تقوی پہلے یہ تولہ جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے جنیت بغدادی بن گئے شیخ عبدال قادر جلانی بن گئے یہ تو وہ حسنی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاء اللہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبدال قادر جلانی قطب سبحانی رحمت اللہ کو پہنچ رہا ہے کوئی جنیت بغدادی کو پہنچ رہا ہے لیکن جب تولہ جائے گا تو پہلے دیوی سے سلوک تولہ جائے گا تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو بیوی اسے کہتو خامد بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر عجر ملتا ہے آدھے کے برابر تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ تانا تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں ہے کہیں خامند بیوی خود نادان ہے تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑے ہے سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں ایک بچہ میرے پاس آیا یہ ہم میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں ہاتھ جڑتا ہوں میں کسی رشتے کو اشالہ نہیں چاہ رہا لیکن جو گھروں میں ہو رہا میں بتا رہا کہیں خامن نادان ہے بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں بیوی نادان ہے خامن کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے رو رہی رو رہی تو وہ نے کہا یہ بچی باہ رو رہی آپ سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا ساتھ آفیس کے چھوٹا سا کمر آئے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھا چاہید میرا بیان سنو کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے وہ کہنے لگے کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا تھا میں نے کہا کیا ہو بیٹی آپ کو طلاق ہوئی میں طلاق ہوں کیا مسئلہ تھا کہ خامن کہ میرا خامن بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیوے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا ایک سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا اور اس نے کہا میں بہت مشہور ہوں ماں باپ کا پریشر ہے انہوں مجھے طلاق دے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے گوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں متلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے متلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی کی اور ہمارے اطلاق کی ہوئی انتطلاق ہوگئی انتطلاق ہوگئی انتطلاق ہوگئی 99 فیصد ظلم لڑکے والوں کے طلب سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا نادانی اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچی بیٹھ ہوئی ہیں کہیں بچیوں کے شادی ہوگئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی فوت ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیل پن کے جو ظلم سنے اس نے دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیل یتیم جب روتا ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رولایا کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھوہوں میں آ جائے جہاں کہیں باپ کہیں باپ ستیل ہے کہیں ماں ستیل ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھوہوں میں آ جاؤ ستیل اولاد سے حسن سلوک کر کے متلقہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر میں نے اس لئے حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا کھالو اور ایک چھوٹا سا کام سارے کھالو بہت بڑا مجموع ماشاء اللہ احباب جمع امیر حال دل کہلے پھر التفات دل دوست رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک ایک مطالبہ کرتا آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر توبہ کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے اللہ میری توبہ آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ جیسے ماں کے پیٹھ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگ یہ نہ درم میں منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات ایک نوجوان آگر 35-36 سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین دیا ہے اتنا خوف نہ کر دکھایا ہے تو لگتا دوزر کی دوزر کے جنت کے زفا سے وسط دی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں میں کہا بچا تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہے اور تو اتنے گناہ اگر میں گناہوں پر دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑا کہتا ہے یہ میرے گناہ بہت زیادہ میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کرتا میں سارے ہی معاف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھ ہوگی ساٹھ ستر سال اسی سال اسی سے زیادہ ہوں تو جب ہم کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر لے لیکن کرے سچے دل سے اگر دن میں ستر دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتے مزید کی بات ہے اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کو یہ اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جان دا ہے جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے کیونکہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا ہو گیا سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی ہے سارے جنگی کے گناہ ایک آنس ایک آنس ایک آنس توبہ کرتے ہو کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو تین سگن میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دی اگر سچے دل سے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا روزیں چھوڑی اب کیا کرنا زکاة چھوڑی اب کیا کرنا عسان سا کام ہے کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے اللہ کی چھوڑی آگے اوپر سے رمضان آرہا ہے توبہ کا مہینہ رحمت کا مہینہ جنت کا مہینہ روزیں نہ چھوڑنا کالیج کی چھٹی کر لینا روزیں کی چھٹی نہ کرنا یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا روزیں کی چھٹی نہ کرنا تراوی کی چھٹی نہ کرنا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بندے بندے بن کے افتاری کرنا تو انشاءاللہ تراوی ساری پڑھ جائے اب تجھے ایک سموسہ ایک پکوڑا ایک پیس ایک بیف اٹھو چٹنے اٹھو سیمان آکھ ان تجھے مٹی تے سو تراوی پڑھ تجھے تپائے ہو کہ مچ تر ہون کے میں اٹھو تو اٹھے نہیں جان تو فرض نہیں پڑھ جان تو ہی تراوی کتھو پڑھ نہیں بندے بن کے افتاری کرو ایک خجور کھاؤ سادہ پانی پانی پیس یہ تمہارے لئے مصیبت بنیں گے افتاری کے وقت افتاری ہلکی کرو بلکل ہلکی خجور جو میرے نبی نے کیا یا کوئی فروٹ فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی سادہ پانی یہاں تک کہ آپ کا میدہ فنکشن میں آجائے مغرق بھی نماز پڑھو اب تھنڈا پانی پینے چاہتے پیلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ تھنڈا نہ پیو اور مصیبت ڈالتا ہے ترابی پڑھ کے اب کھانا کھالو بائمین ساری پرات کھا جاؤ ترابی پڑھے گئی چونکہ نقصان بڑھا ہے ترابی چھوٹ گئی ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی ساٹھ ہزار آپ ایک گھنٹے میں کماؤ کتنا سستہ سودہ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں بیس سرائیو پڑھ سکتی ہیں آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے آج گل کہ حافظ تم سے بھی کالے ہوتے ہیں گھنٹے سو گھنٹے کم بھی جانتا ہے ایک طرح بھی نہ چھوڑو روزانہ چھوڑو اور انشاءاللہ ساری معاف ہو جائیں تو اللہ تعالی آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کے محنت کو قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اب آپ کی چھوٹیوں میں جو جائیں گے چلے کے لئے چار مہین یہ کھڑے ہو کے دیدار کریں نام تو اللہ لکھے گا لیکن دیدار تو ہو جائے ماشاءاللہ 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 عشاءاللہ کے بعد آپ مسجد میں جا لکھ ہوا دیجئے چلو دعا کر لیں دیکھو بچوں آپ نوجوان ہو یہاں تو گوڑے لڑ رہے ہوتے نوجوان کیسے نہیں لڑیں گے بیٹھ کے میری بات سنگو اس مجمع میں ادھر مسطورات میں ادھر آپ میں یہ بڑوں میں اگر کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے بول چال بند ہے صلح کر بول چال بند ہے بولتے نہیں لڑائی ہے صلح کر خاص طور پر خامن بیوی میں لڑائی ہو خامن بیوی میں لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو ان کے پشلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو اتنا پسان تو اگر آپ کوئی جھڑائی جگڑا ہے تو معاف کر کے صلح کر لیں اللہ لکل محمد کما انت اہلہ وصل على محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفیل آخرت حسنہ وخینا داب النار اللہ نسأل ك من خیر ما تعلم ونعوض بکا من شر ما تعلم ونستغفر لما تعلم انک علام الغیور بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر کرم فرما معافی کا اعلان فرما بخشش کا اعلان فرما میرے دیس پر رحم و کرم فرما امت آپس میں لڑ لڑ کے برواد ہو رہی ہے عرب لڑ رہے ہیں خون بے گناہوں کا بہر رہا ہے میرے مولا ہمیں امن دے ہمیں بدامنے ہوئی ہے یہ قتل و غارت کے فضہ بنی ہے وہ گناہ معاف فرما کے تمام ممالک اسلامیہ میں اور تمام ممالک یاللہ یورپ امریکہ ایشیا افریقہ سب ہمارے انسانی بھائی ہیں جہاں جہاں لڑائیاں ہیں وہاں صلح کرا دے امن کرا دے جنگ بند کروا دے امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لے پوری دنیا کے غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں انہیں ایمان دے دے انہیں اسلام دے دے انہیں بھی ہدایت کی دولت دے کر جہنم سے بچا لے اور اے ہمارے راب جس نے آسمان کو اٹھایا چاند کو چمکھایا ہمیں یہاں جمع فرمایا ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے صاف کر دے گناہوں کی نفرت دے نیکیوں کا شوق دے دے ان سارے نوجوانوں کو قبول فرما لے ان سارے اسادزہ کو قبول فرما لے ان یونیورسٹی والوں کو قبول فرما لے ہماری جامعات کو دین اور دنیا کا امتزاج عطا فرما دے ان کو دین میں بھی بلند فرما ان کو دنیا میں بھی بلند فرما انہیں دین کی عزتیں بھی دے انہیں دنیا کی عزتیں بھی دے یا اللہ ہماری اس نسل کو دنیا کا رہبر قائد بنا دین کا رہبر قائد بنا ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کی شادیاں یا اللہ ان کے جوڑ کی فرما آپس میں سلوک نصیب فرما جو ہم میں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پر فاتھ نصیب فرما ان سارے یونیورسٹی کے ملازمین کو ان کیمرے والوں کو فوٹو بنانے وانو کو یا جتنے بھی پتہ نہیں کس کس غرض سے آئے ہیں اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما رحمت کو نازل فرما اور ہم سب سے راضی ہو لائiss لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ